دیش کے الگلے حصوں میں ترہ ترہ کا موسم دیکھنے کو مل رہا ہے نیپال میں تیز بارش کی وجہ سے اتر پردیش کے مہاراج گنج میں بیس سے زیادہ گاؤں میں بارد جیسے حالات ہیں اس سے قریب پچاس ہزار لوگ پرباویت ہیں ان گاؤں کے اسکول کالیج اور سڑکے بھی ڈوب چکی ہیں گورکپور میں بھی انتیز گاؤں بارد میں ڈوبے ہوئے ہیں دیش کے باقی حصوں میں مانسون کمزور ہونے کی وجہ سے امس بھری گرمی بڑھ گئی ہے بیہار میں قریب سترہ جلو کا تاپمان تیس ڈگری سے اوپر درج کیا گیا مجھے پردیش میں بھی گرمی کا دور شروع ہو گیا ہے پردیش میں کئی جلو میں پیتیس ڈگری سے زیادہ تاپمان درج کیا گیا ہے ادھر چھتیس گڑھ میں شنیوار کو گیارہ جلو میں ادھکتم تاپمان چوتیس ڈگری کے پار ریکارڈ کیا گیا ان میں سکمہ جلہ سب سے گرم رہا تو وہیں دھولہ دھار پہاڑوں پر موسم کی پہلی برف باری ہوئی تاپمان میں گراویٹ درج کی گئی اڑیشہ کے کئی حصوں میں بھاری بارش ہوئی